رام رام انسان جب بھی مصیبت میں فستا ہے تو نکلتا کیسے ہے ایک تو راستہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مطر رشتے دار سگے والا کسی نہ کسی طریقے سے اس کی وہ مصیبت دور کر دے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جب یہ لوگ کہیں سے بھی انسان کو مدد نہ دے رہے ہوں تو اسے مدد ملتی ہے ایشور سے ایشور یعنی کہ بھگوان بھگوان کی مدد کیسے ملتی ہے اسے ایسی بدھی پرابت ہوتی ہے کہ وہ اپنا سلیوشن خود کر پاتا ہے اسے ایسے راستے مل جاتے ہیں جن پر چل کر ہمت کے ساتھ بدھی مطا کے ساتھ ویویک کے ساتھ وہ اپنا وہ برا وقت ختم کر کے سمرہدی کی راہ پر پہنچ جاتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کنڈلی کے علاوہ ہمیں دشاؤں کا گیان بھی بہت ضروری ہے دشائیں بھی ہمارے لیے بہت مہتپون بھومکائے نبھاتی ہیں خاص طور پر وہ دشا جو جوتی شاستر یا واسطو میں سب سے زیادہ پرچلن میں ہے اور ہر کوئی اس دشا کے بارے میں گیان رکھتا ہی ہے گیان نہ بھی ہو تو کم سے کم سن ضرور رکھا ہے جسے ہم کہتے ہیں عشان کون عشان کون دو دشاؤں کا ملاپ ہے یعنی کہ اتر دشا اور پورو دشا ان دونوں کو ملنے پر جو دشا بنتی ہے جو کون بنتا ہے اسے عشان کون کہتے ہیں عشان کون جوتی شاستر اور واسطو شاستر میں عشور کی دشا کہی جاتی ہے یہ بڑی ہی پویتر دشا ہے کیونکہ یہ عشان کون ہے عشور سے سبندیت ہے عشور کی دشا ہے تو یہاں ایک بات کا دھیان بہت رکھنا مہتپون ہے کہ یہ دشا بلکل صاف ستری ہو اور اس میں گندگی بلکل بھی نہ ہو دیکھئے جن کی بھی کنڈلی میں عشان کون عشان کون سمجھیں گے کیسے دیکھئے واسطو شاستری یا جوتیش اور واسطو ویدیہ کا گیان رکھنے والے تو سمجھ آتے ہیں لیکن عام آدمی کیسے سمجھے کہ اس کے گھر میں عشان کون کون سا ہے دیکھئے موٹے طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ صبح اگتے ہوئے سورے کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جائیں مان لیجیے آپ کے سامنے ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ ہے سوریہ ہے تو سوریہ کو مان لیجیے اپنے بلکل سامنے اور آپ مانیے کہ آپ سورے کو دیکھ رہے ہیں اب اس سورے کو دیکھتے ہوئے جو آپ کی میری نہیں جو آپ کی لیفٹ سائیڈ ہوگی ٹھیک ہے نا جو آپ کی لیفٹ سائیڈ ہوگی اسے ہم اس کون کو آپ کے مکان کا وہ جو کونہ بنے گا نا اس کو ہم عشان کون کہیں گے تو یہ آپ کے گھر کا عشان کون بن جائے گا بڑا ہی سرل ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں اگتے ہوئے سورے کو دیکھئے جیسے سمجھئے ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ موبائل نہیں سورے دکھائی دے رہا ہے تو یہ سورے ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنا شریر پکڑا اپنے لیفٹ سائیڈ کو دیکھیں وہاں پر جو کونہ بنے گا وہ آپ کے گھر کا عشان کون ہوگا ٹھیک ہے نا تو وہاں پر دیکھئے باتھروم ہونا سب سے آپ وطر مانا جاتا ہے کیونکہ گندگی اگر عشان کون میں ہوگی تو یہ عشور یہ جگہ ہے یہاں پر کبھی بھی آپ کو مسیبت میں فسنے پر عشور یہ مدد نہیں ملے گی دیکھئے دنیاوی ساتھی جو ہمارے ہوتے ہیں نا ان سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے جائیں لیکن عشور اپنی سبھی سنتانوں کے ساتھ سمان بہوار کرتے ہیں اور کبھی کسی سے بھیدواو نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو دنیاوی مدد نہ ملے تو عشور یہ مدد ملتی ہے اب کئی لوگ اتنی مسیبت میں فسے ہوتے ہیں کہ ان کو عشور یہ مدد نہیں ملتی ایسے لوگ کئی بار اپنے دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم میں بھی جاتے ہیں وہاں پر بھی مدد نہیں ملتی یعنی کہ دھرم چاہے جو مرجی ہو لیکن عشور کا جو ستھان ہے نا وہ عشان کون ہی ہے اسی لیے سبی دھرموں نے جو صبح کا سمیں مانا صبح سورے ادھے ہونے سے پہلے کا سمیں وہ عشور کا سمیں مانا یعنی کہ عشور کی مدد اگر چاہیے تو عشان کون آپ کی کنڈلی میں مجبوط چاہیے گرہوں کے سمیں کے انسار یہ کتو کا سمیں ہے لیکن یہ جگہ برسپتی کی ہے یہاں پر پوری طرح سے مجبوط ان دو گرہوں کی ہے تو یہاں پر یاد رکھئے اگر آپ کو مسئبت میں عشور کی مدد چاہیے تو یہ آپ کا سب سے کلین ایریا ہونا چاہیے اگر آپ کے عشان کون میں باتھروم بنا ہے تو میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد بلکل توڑ مت دینا یا اس کو ریپلیس مت کرنا کسی بھی جگہ سے کارن یہ ہے کسی سیوگی کی رائے ضروری ہے باتھروم کو کبھی ایسے نہیں توڑتے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے اگر رکھنا ہے کہنے کا مطلب وہاں پر پوجا کا ستھان ہونا چاہیے اگر آپ گھر میں پوجا کرتے ہیں تو چتر لگا کر ہی پوجا کریں پہلی شرط تو یہ ہے مورتیاں نہ رکھیں ٹھیک ہے نا مورتیاں رکھنے پر کئی بار دوش لگتے ہیں اس کے علاوہ عشان کو اگوان شیو کی پرتی جو کی چاندی میں ہو شب رہتی ہے گائیں چاندی کی عشان کو میں رکھنی شب رہتی ہے اور کچھ ہو نہ سکے اگر چاندی کی گڑوی میں جل ہی رکھ لیتے ہیں تو بھی شب ہے وہ بھی نہ سمبھو ہو تو کسی سٹیل کی گڑوی میں یہ نہ ہو آپ کے پاس کوئی چیز ہو نہ آپ کو کر نہ سکیں ایشور اور ایشان کون ہمیشہ آپ کی اراد نہ دیکھتا ہے یہاں پر آ کر میرے درشتی کون سے کئی گرہوں کا دش پر بھاو کم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن سب سے پہلی شرط آپ کے کرم ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب جو جو چیزیں میں نے آپ کو کہیں ہیں ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر چیزیں مجود ہو دیکھئے اگر آپ کے اس شیطر میں ہوا کے آنے جانے کا کوئی نہ کوئی ستھان یا ماد دھیم ہے تو آپ اس ستھان کو شب ہو اشان کون میں آپ مان کے چلیے کہ آپ کو سگند چیزیں رکھنے سے بھی لاب ہوگا کیونکہ گندگی کی مہک آنا آپ سوچئے آپ کسی دھرمستان یا کسی وقتی کے گھر میں جاتے ہیں اگر وہاں پر آپ کو گندی چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا گندگی کی درگند آتی ہے یا کسی کے گھر میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں اس کا گھر ساف سترا نہیں ہے آپ بار بار اس گھر میں نہیں جا پائیں گے ایسا ہی اشان کون جتنا گندہ ہوتا تو اس کونے کو ساف سترا رکھنا ضروری ہے یہاں پر آپ ایک چیز کا دھیان اور رکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر بچے آپ کے پڑھنے میں تھوڑے بھی کمزور ہیں تو ان کو یہاں پر بٹھائیے اشوری مدد ملے گی صبح دھیان کرنا اس کونے میں بیٹھ کر آپ کے لئے لاب دائک رہتا ہے اور یہاں پر آپ اپنے بزرگوں کا نام بھی کو دنیا وی مدد نہیں ملتی اس سمیں اشور کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اشور کی مدد بھی جب نہ ملے تو آپ کا اشان کون کسی نہ کسی طریقے سے disturb ہوتا ہے یہ سب ہی کارن میں نے آپ کو بتائے ہیں لیے موٹے موٹے طور پر بھریقی میں بہت کچھ ہے بناوں گا ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اور کئی چیزیں آپ کو سمجھ نے میں بھی دکھت آئے گی تو موٹے موٹے طور پر یہ چیزیں انبھم میں لائیں اور یہ کر کے دیکھیں آپ دیکھیں گے ایشور یہ مدد سب سے بڑی آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی اور زندگی میں کئی چیزوں کا سمجھان اپنے آپ ہونے لگے گا یہ اپائے کر کے دیکھئے یہ باتیں دھیان میں رکھ کے دیکھئے مات رانگی کی رپا سے لاب ہوگا جائے مات آدی